دوستو شبینہ عدیب صاحبہ کو آپ نے انتہائی محبت کے ساتھ بہت ہی دادو تحسین کی صداوں کے بیچ میں سنا آپ کا بہت شکریہ مشاعرے کے آخری حصے میں آپ صدر علی وقار کا کلام سننا ہے لیکن میں جو لوگ اس وقت جا رہے ہیں مجھے ان سے شکایت ہے کیونکہ مشاعرے میں یقین جانی ہے کہ اس طرح کے سیکڑوں ہزاروں مشاعرے اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو منظر بھائی کو وہاں بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر نیچے فرش پر بیٹھ کر سنتے تھے آج وہ ان کے ساتھ میں ڈائیس شیئر کر رہے ہیں تو یقین جانی ہے کہ یہ ایسی ہمارے لیے ساتھ ہے اور ایسا موقع ہے کہ اس موقع کو اگر آپ چوک گئے تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور مشاعرے کا بھی میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا صرف ایک جملے میں بات مکمل کروں گا کہ کل اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ نے روشنی کے اس بینار کو دیکھا ہے جو سمندر کے بیچ میں کھڑا ہو کر لہروں کے تھپیڑے سہتا ہے لیکن آنے جانے والے جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے تو بلا شک بلا سوا یہ کہہ دیجئے گا کہ ہاں ہم نے جناب منظر بھوپالی کو دیکھا بھی ہے اور انہیں سنا بھی ہے اردو غزل اردو نظم اور گیتوں کے حوالے سے اردو دنیا میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ جس شاعر کا شمار ہوتا ہے ہندوستان سے امریکہ تک جس کے کلام کی خوشبو مہکتی ہے اور جس کے آواز کا جادو سامین کے سر چڑھ کر بولتا ہے وہ شاعر ہے ہمارے مشاعرے کا وقار ہمارے مشاعرے کی آبرو اور ہمارے مشاعرے کے صدر جناب منظر بھوپالی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں جناب منظر بھوپالی ایک شعر ان کو نظر کرتا ہوں دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے جناب منظر بھوپالی میں حضرات ایک عرصے بعد میرے خواہد سے تیس پہتیس سال پہلے میں یہاں حاضر ہوا تھا آج جب میں بہت سے نوجوان شاعروں کی طرح پہلے یا دوسرے نمبر پر پڑھتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج مجھے اسی مشاعرے کی صدارت کرنا پڑے گی میں شکر گزار ہوں اہلے سیوان کا ڈاکٹر رمجز صاحب کا اور ڈاکٹر شان آواز صاحب کا میری خوش ختمتی ہے کہ ہمارے بیچے ہمارے بہت ہی محبوب بہت ہی پیارے زیاہ الرحمان برق صاحب بھی تشیف فرما ہے ان سے بڑی امیدیں ہیں اب ان کے ذمہ ہے یہ ہندوستان ہم لوگ اپنا کام کر چکے ہم نے جس طرح گزری زندگی گزاری ہے نسل نو کے متوالوں اب تمہاری باری ہے تو اب یہ یہاں سے ان کی ذمہ داری ہے ہمارے بزرگوں نے اور ہم سب نے مل کے ایک کسمی صدی کو بہت خطورت صدی بنایا ہے اس سے آگے اے آئی کی صدی آ رہی ہے جو ان کے حوالے کی جا رہی ہے مجھے امید ہے میری بیٹی کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھتی ہے پڑھتی تھی تو ایک بار میں اس سے ملنے گیا جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تو میں کیسا محسوس ہو رہا ہے تو وہ میرے ساتھ یونیورسٹی دکھاتے ہوئے مجھ سے ایک جملہ اس نے بلا کہ اببا تعلیم تو بہت ہی اچھی ہے یہاں مگر تربیت علی گڑھ میں بچتی ہے تو یہ کارنامہ ہے علی گڑھ کا کہ وہ آدمی کو انسان بنا دیتا ہے میں ان علی گڑھ والوں کے ساتھ بیٹھ کر آج اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرنا ہوں میں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ میں بھی علی گڑھ ہوں تو کسی نے پوچھا آپ نے کیا کیا علی گڑھ سے میں نے کہا میں نے وہاں مشاعرے پڑھے ہیں تو ایک اس حوالے سے تو میں بھی علی گڑھ کا ہوں تو کئی مشاعرے ہم سب نے پڑھے اور ہر سال آپ کی محبتوں کے حوالے جاتے ہیں سیوان جو اداز بھی ہے آج سیوان جو محبتوں کا شہر تھا اور ہے یہاں سے پیار اور محبت کا پیغام پوری دنیا ہو جاتا ہے میں ابھی پچھلے دنوں آپ کے پٹنا آیا تھا تو آپ کے ڈپٹی سی ایم صاحب تھے ان سے میں نے پوچھا کہ صاحب یہ کہلہ ہے جہاں آپ نے یہ پوریرام ہو رہا ہے یہ بائیس سو کلوڑوپوئے کا میزیم بنایا ہے تو میں نے کہا آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بیہار غریبوں کا شہر ہے اتنا بڑا میزیم تو ہندوستان میں کہیں بھی نہیں ہے آپ تو بہت امیر لوگ ہیں کیوں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور ہمیں کیوں بتاتے ہیں کیوں چھوی خراب کرتے ہیں بیہار کی کہ یہ بہت غریبوں کا شہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیہار غریبوں کا شہر نہیں ہے ملک سوبہ نہیں ہے بلکہ محنت کشوں کا سوبہ ہے جو ساری دنیا کو اپنی محنتوں سے نواد رہا ہے علیگڑ کو مبارک باد علیگڑ کے لوگوں کو مبارک باد اور میں سیتیس بار امریکہ گیا اور پوری دنیا گیا مجھے وہاں اعزازی ناغرکتہ شہریت میں ملی مگر میں نے علیگڑ جیسے لوگ نہیں دیکھے ایمان دارے کے باتے ہیں اتنی محبتیں اتنی محبتیں اور ہر جگہ ایسی یونیورسٹی کا کہیں بھی جیسے نہیں منتا جو جت پوری دنیا میں جیسے علیگڑ کا منتا ہے ہر جگہ ہر ملک میں ہر جہاں چلے جائیے وہاں سرسریت ڈیو منایا جا رہا ہے آج کا یہ مشاعرہ بہت یادگار مشاعرہ ہے میں مبارک بات دیتا ہوں اور ایک مطلع آپ کی نظر کرتا ہوں بہت زیادہ پڑھوں گا نہیں اس لئے کہ اب آپ بھی تھک گئے ہیں ہمارے شاعر بھی تھک گئے ہیں اور بیسے علیگڑ والے تھکتے نہیں ہیں تھکا دیتے ہیں تو میں کچھ شیئر پیشت کر رہا ہوں ڈاک صاحب سماعتم نہیں گا راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو راج کرنا ہے کرو آگ لگایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو دھرم کے نام پہ لوگوں کو لڑایا نہ کرو ہمتیں جیت بھی سکتی ہے یقی تو رکھو ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو ڈر کے آندھی سے چراغوں کو بجھایا نہ کرو وہ شیئر دیکھے گا اترات عطا کریں وہ اس سے نام شہروں کے بدل دیئے گئے مگر شہر تو وہیں کہ وہیں ہیں نہ روزگار کم ہوا نہ مہنگائی کم ہوئی نہ شہر میں کچھ نئی روشنیاں نظر آئیں میرا یہ شیئر سماعتم نہیں گا نام شہروں کے بدل کر بھی وہیں کہے وہیں اتنا مو رکھ تو ہمیں آپ بنایا نہ کرو اتنا مو رکھ تو ہمیں آپ بنایا نہ کرو ایک غزل کے دو تین شہر ارے ایک مطلعہ ایک شہر پیش کر رہا ہوں دو شہر اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل اور پھر ایک چھوٹا سا گیت جو آج کی شام کے نظر کروں گا سماعتم نہیں گا ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے ہماری جیب سے جب بھی قلم نکلتا ہے سیاہ شب کے یزیدوں کا دم نکلتا ہے تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے تمہارے وعدوں کا قد بھی تمہارے جیسا ہے کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے کبھی جو ناپ کے دیکھو تو کم نکلتا ہے یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے یہ اتفاق ہے منظر کے کوئی سازش ہے ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے ہمیشہ کیوں میرے گھر سے ہی بم نکلتا ہے حضرت ایک غزل کے لیے مجھے حکم ہے کیونکہ اس کے بعد میں ایک چھوٹا سا گیت پیش کروں گا یہ غزل آپ کی نظر ہے سماعت فرمائی گا اس میں ایک لفظ آرہا ہے کاسا کاسا مانے میں نوجوانوں کے لیے جو اردو نہیں سمجھتے بیہار تو اردو کا مرکز ہے یہاں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کاسا مانے بھکشا بات رہا زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے مالک خلد سے دنیا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج ہم کبھی پیڑوں سے سایا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے آجاتی یہ مقتہ غزل کا ایک دعا ہے اس دعا کو ہم سب مل کر اپنے دعاوں میں شامل کریں تو یہ دنیا اور خوبصورت ہوگی بلازہ فرمائی گا بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے حضرت ایک غزل کے دو تین شیر مجھے یاد آگا ہے کیونکہ یہ ایک نئی غزل ہے ابھی میں نے کچھ ہی مشاعروں میں اسے پیش کی ہے ہمارے دونوں ڈاکٹر صاحبان کی نظر ہے یہ غزل ملازہ فرمائی گا اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا پیار کے گیت گانا کٹھن ہو گیا اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا میں کہا ہوں یہ گوگل کو معلوم ہے سچی بات ہے میں کہا ہوں یہ گوگل کو معلوم ہے ان سے کرنا بہانا کٹھن ہو گیا اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا ان کے کوچے میں اب کیمرے لگئے ان کے کوچے میں اب کیمرے لگئے ان کے گھر آنا جانا کٹھن ہو گیا اب تو غزلیں سنانا کٹھن ہو گیا ایک گیت پیش کر رہا ہوں آج کی رات آج کی شام جو آپ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے اور یہ یادگار شام جو تاریخی شام ہے آج کے حوالے سے میں ایک گیت آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں ہندوستان کے بارے میں علماء اقبال نے کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یقینا یہ بہت خوبصورت ملک ہے بہت اچھا ملک ہے یہ مگر نہ جانے کہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے بیچ ایک چنگاری لگاتے ہیں اور پھر کھو جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا ہم اس چنگاری کی آگ میں جھلس جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہرائش میں کیا ہوا میں یہ گیت پیش کر رہا ہوں آپ تمام حدرات کی نظر سماتر مہی گائیں ارشاد ارشاد یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دھرپن یہ دھرتی مسجد کا آگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دھرپن یہ دھرتی مسجد کا آگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے بند دیکھئے سیوان میں پیش کر رہا ہوں یہ دھرتی رام کسی تا کی یہ دھرتی کرشن کی رادہ کی یہ دھرتی غالب میرا کی یہ دھرتی سنت کبھی رہا کی یہ دھرتی پریم کا ہے مدون یہ دل والوں کی ہے دھڑکن یہ کس نے شول بو دیئے یہ کس نے شول بو دیئے اور ایک گیت اور دو بند کا پھر اس کے بعد اجازت دیکھئے حضرات گنگا اس ملک کی شان ہے ہم بھی اس شان میں شریک ہیں مگر بچپن سے میں سنتے آ رہا ہوں کہ گنگا صفائیہ بھیان چل رہا ہے مگر گنگا صاف ہوتی ہی نہیں تو ایک بار میں بسم اللہ خان صاحب کے ساتھ شبینہ صاحبہ بھی تھی شاید ہم لوگ گھاٹ پے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں آکے کھڑا ہوتا ہوں مگر گنگا میں یہ کبھی صاف نظر نہیں آتی وہاں ایک سے ہم لوگ جب لوٹے تو میں نے ایک گیت کہا میں نے سوچا کہ ایک کنارے پہ اگر ہندو بھائی اس گنگا کی صفائی میں لگے ہیں اگر دوسرے کنارے پر مسلمان سکوری عیسائی بھی جا کر کھڑ ہو جائیں تو گنگا بہت جلدی صاف ہو جائے گی میں ایک گیت پیش کر رہا ہوں یہاں آج کی رات کہ نظر ہے دو تین بند کا گیت ہے سماتھ نہیں گا تم بھی پیو تم بھی پیو تم بھی پیو ہم بھی پیے رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری میں Beauvoir پیار کے کٹورے میں جنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں تم نے بھی سماری ہے ہم نے بھی سماری ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے پھولیوں کے رنگوں سی عید کی سوئیوں سی مندروں کے پھولوں سی صبحوں کی ازانوں سی اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پہانی پیار کے کٹورے میں گیت کا یہ بند دیکھیں ادرات بلادہ فرمائی گا دھرم جو تمہارا ہے دھرم جو ہمارا ہے دھرم سب کا پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے دھرم پر جگڑتے ہیں دھرم پر جو لڑتے ہیں اپنی اس برائی سے اپنی اس لڑائی سے شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں گیت کا آخری بند ہے ازاد جب تک ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندو مسلمان سے قسائی کے روپ میں رہتے ہیں ہندوستان کی سرت کے اس پار ایک قدم رکھئے تو آپ کی پہچان آپ کی شناف صرف ہندوستانی کے روپ میں ہوتی ہے میرا بند آپ کی نظر ہے سماتھمائی گاب کاشمیر والے ہوں دلی کے جیالے ہوں یو پی کے ہوں مت والے یا بہار کے پالے گیت گات گجراتی بن کے سب رہے ساتھی کوئی دھرم والے ہوں گورے ہوں یا کالے ہوں زات ہم سبھی کی ہے ہندوستانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے بہت بہت شکریہ واہ